اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلا تکل ناظرین آج کے پروگرام میں گفتکو کریں گے ناشنل اور انٹرناشنل پولٹیکس کے حوالے سے ناشنل پولٹیکس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیدشری جو ہے ریاست کا ایک اہم ستون ہے جیدشری کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور جیدشری سسٹم کو بھی پاکستان میں انفورچنٹلی کوسٹن کیا جاتا ہے دوسری جانب جیدشری سسٹم کے اگر ہم بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جو اپنے ڈومین میں کر رہے ہیں اور دیگر کام جو ہے اگزیکٹیف باڈی کا ہے لیکن عوام جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتی ہے کبھی اگزیکٹیف باڈی سے سوال کرتی ہے تو وہ سوال پھر دوبارہ کبھی سیم یا سیملر سوال جو ہے جو جیدشری سے بھی کرتی ہے حالی میں ایک خبر کے اوپر کافی کیٹسزم سامنے دیکھا گیا جس میں یہ تھا کہ صحافیوں کے حوالے سے جو پلوٹس تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا کہ صحافیوں کو کوئی پلوٹس نہیں ملیں گے لیکن جو پلوٹس تھے جارجز بیوروکرات کے حوالے سے وہ اس کو مینٹینڈ ہی رکھا گیا یا وکلہ کے حوالے سے وہ مینٹینڈ تھے ان کے حوالے سے پلوٹس جارجز بیوروکرات کے حوالے سے جو پلوٹس اللارٹمنٹ کیس تھا اس کی سماعت کرنے والا جو سپریم کورٹ میں بینچ تھا تین رکنی بینچ وہ ٹوٹ گیا اس کے اوپر پروگرام میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے سادی ساد پروگرام میں یہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کابل میں جو دو دھماکے ہوئے باہر ہسپتال کے دروازے کے باہر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا کوئی انٹرناشنل جس طرح کانسپیریسیز انوالو ہیں کیا اس میں جو بہارت ہے وہ اب بھی امریکہ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے کیا امریکہ جو ہے وہ اپنے جو مقاصد اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں بہارت اس میں کس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے سادی ساد پروگرام میں یہ بھی کچھ گفتگو کریں گے کہ رحمت اللیل آلمین سکولرشپ جو ہے وہ کتنا اچھا انیشیٹیو ہے definitely بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ ہمارے profit peace be upon him کے حوالے سے اسے ہم جو ہے information generate کر رہے ہیں اور تعلیم کو ان کے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کتنی زیادہ اس سے جو ہے consequences ہماری معاشر کے اوپر مصفت اثرات ہوں گے اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے ہم اس پروگرام میں موجود ہیں Justice Retired خواجہ نوید صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سر پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جو judges bureaucrats کے حوالے سے plots کا allotment case ہے اس میں تین رکنی بینٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس کے اوپر بھی کافی زیادہ criticism دیکھا گیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جب judges کی بات آ رہی ہے lawyers کی بات آ رہی ہے تو پھر جو ہے قانون مختلف دکھائی دیتا ہے نہیں اس میں کچھ نہیں ہے وہ actually کوئی plots تھے پہلے government officials کو سب کو دیئے گئے تھے وہاں اور پھر یہ اس میں شاید scheme کا کوئی حصہ تھا تو قرآن دازی کے ذریعے حاصل کیا گئے لیکن وہ جو قرآن دازی والی مشین تھی نا وہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر کیا تھا کہ اس نے سارے ججوں کے ایک ہی لائن میں اچھے والے سیکٹرز میں اور کئی کورنر پلوٹس اور کئی اس طرح کے پلوٹس والاوٹ کر دیئے تو وہ جب لشت اخبارات میں شائع ہوئی تو even judges themselves were shocked کہ یہ کیا ہوا ہے اور بہرحال there are certain people who are loyal to king more than king himself جی تو وہ منخیال میں ہمارے ججز نے خود ہی وہ reject کر دی ہیں جی وہ پلوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ نہیں دیا اس پورے سیناریو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے انہوں نے مقدمے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اس میں بہت سارے جو ججز ہیں وہ کترا بھی رہے ہیں controversial معاملہ بھی جس طرح آپ نے خود بھی اعتراف کیا کہ ایک ہی پوری ایک اچھی جو ہے locality میں سارے ججز کے وہیں پر آگئے تو کیا یہ ہمارے overall judicial system کے اوپر یہ سیناریو سوالات کھڑے کرتا ہے یا نہیں وہ اچھا نہیں تھا وہ ہماروں میں جب چھپا اور ایک لائن میں سب پلوٹوں کے نمبر بھی آئے پھر ججز کے نام بھی آئے اس میں retired ججز تھے زیادہ تر اور ان کے نام بھی آئے اور اس میں پھر ایک ایک کے نام دو دو تین تین پلوٹ لگے ہوئے تھے اس میں تو اس نے کوئی اچھا message convey نہیں کیا تو وہ ججز نے خود ہی realize کر لیا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو انہوں نے شاید اس نے درد کو cancel کر دیا i don't think کہ کسی ججز نے لیا ہے پلوٹ یا ان کو alert ہوا ہے بس وہ list کی حدتہ کی تھا اور وہ بات بھی ڈب گئی تھی سر جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل housing society سے استفسار کیا کہ یہ مخصوص افراد کون ہے اور وکیل housing authority نے بتایا کہ مخصوص افراد کا جو تائیون سپریم کورٹ نے دو ہزار نو کے فیصلے میں انہوں نے کر دیا تھا تو کیا دو ہزار نو کا فیصلہ یا معاملات اب دو ہزار اکیس میں اس کا اٹھنا یہ کیا وجہ ہو سکتی اور کیا فیصلے ٹھیک نہیں تھے وہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے وکیل جو سپریم کورٹ کے لوئرز ہیں ان کے لیے ایک housing project جیسے ہر ایک کا ہوتا ہے صافیوں کی society ہیں یہاں بھی ابول اسفانی روڈ پر بخیضہ صافیوں کی society ہے سب صافیوں کے وہاں بیوٹی کیا تھا ہم سب نے اس زمانے میں چالی 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 سلاک روپے دیئے تھے اور پھر ایک زمین الارٹ ہوئی تھی پھر اس زمین میں کنٹرو ورسی آگئی تھی وہ لمبا کیس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کی لینڈ ہے جو ہمیں الارٹ ہو گئی تھی پھر اس میں ہمارا اور ان کا کافی لیٹیگیشن چلی پھر وہ سپریم کورٹ پہ معاملہ آیا پھر وہاں تمہ کوئی جگہ تھی وہاں کے جو ریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا یہ دونوں سوسائیٹی وں رہی پھر ہمارے جو بار کے عددار ہیں وہ پرو بونو پبلک کو اپنے خرچے پہ ان پیٹیشن میں اپیر ہوتے رہے پھر اس میں فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو کے ایک خاص مین الارٹ ہو گیا پھر کیا ہوا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے کوئی وہاں کمپرومائز کیا وہاں پٹی اور اپنی لے لی اس پہ بہت سے جو میمبر تھے انہوں نے کریٹیس کیا کہ they should have not done اس پہ کچھ لوگوں پہ الزامات بھی آگئے چونکہ الیکشن بھی ہو رہے تھے تو بار کے تو الیکشن وں ریجیرنٹ تھے وہ پشاور سے تھے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کا پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ کر کے اور ہمارے چیف جسرہ پاکستان سے اس کا افتتاہ بھی کروا دیا اور جو مخالف گروپ تھا وہ ابھی تک اس کو کر رہے ہیں تو بہر وہ ایک آپس کا معاملہ ہے لیکن اس میں کتنی ساری انکوچمنٹ رائیز ہوئیں جہاں پر ایک غریب جو ہے وہ پسہ ہے اس کا سارا انویسمنٹ اس کو دھوکے سے بتایا گیا ہے کہ جس جگہ پر اس نے انویسٹ کیا ہے وہ لیگل ہے یہی ادارے جو ہیں انہوں نے نو سیز جاری کیا اس کے پر کون سی ہل پارک کے دیچے ڈھلوان آتی ہے وہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دیوار کو اس پہ کیپ کر کے تو چار ایک پلوٹ نکالا گیا تھا کوئی دو ادار گز کا وہ پی سی ایچ ایچ نے نائنٹین ففٹی سی ایچ میں کسی کو الارٹ کیا جس کو الارٹ کیا وہ اس نے ہمارا دوست فوت ہو گیا رفیق افغان انہوں نے لیا اور وہ ساری فیملی تیس سال سے وہاں رہ رہ رہی تھی اور پھر یہ سپریم کورڈ میں سو موٹو پیٹیشن آئی تو اس میں یہ آگیا کہ وہ جو جگہ تھی وہ پارک کا حصہ تھی اب وہ لوگ تیس سال سے وہاں رہ 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 تھے بلکہ وہ جو تین بھائی تھے وہ تو کہتے ہماری دو جنریشن گزر گئیں ایک تو پہلی جنریشن پہت ہو گئی اگلی جنریشن کے بچے پیدا ہو گئے اسی گھر میں تو وہاں رہ 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 تھے پھر وہ گھر خالی کرنے پڑے اور وہ گرا دیا گئے تو یہ تو ہوا تو اب وہ ان کو کون دے گا کسی نے بھی نہیں دی گئے اور یہ بھی گریب لوگ تھے کوئی پیسے والے لوگ نہیں تھے ایک جو کارساز بلاسٹ میں جن کی آنکھیں چلی گئیں پیپلز پارٹی کے جیالے تھے لیکن اب وہ دس سون ہے یہ پتارک روڈ کے جو ہے فرنٹ پری ان کا ایک ہوکر لگو ہے کو ڈرنگز کا بچارے پہلے ہی اپنی آنکھوں سے نابی نہ ہو چکے ہیں اب وہ کل بتا رہے تھے کال کر کے مجھے پریشان بہت زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے پچھلی حکومت میں جو غلط فیصلے کی ادارے جو ہے وہ کر تھے تو آج لوگ کو اس کی پاکستان میں دیکھا جا رہے کچھ ڈیفرنس دیکھے جا رہے ہیں لوگوں کو بھائی پروفائل لوگوں کو زرہ کچھ ریلیف ملتا ہے لیکن جو بچارے لوگ پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے ریلیف نہیں ملتا اور جو 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 ایک کمیٹی فارم ہوئی تھی بھی دیکھا تھا کہ کوئٹا میں بھی دھماکے ہوئے جب کابل میں دھماکا ہوا ایک اس کے بعد پھر کوئٹا میں بھی دھماکے ہوئے پھر دوبارہ سے کابل کی طرف دھمکے آئیں سر کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر یہ ایک ہی چین ہے کرنے والے دھماکے اور ہمارا تو پاکستان میں جو دھماکہ ہوتا ہے وہ تو راہ والے کراتے ہیں ہمارا اور کسی سے نہ جھگڑا ہے یہ تو کلبوشن نے پہلے خود ایڈمٹ کیا ہے وہ بیان ریکارڈ پر ہیں کہ وہاں لوگوں کو ہائر کرتا رہا ہے ٹرین کرتا رہا ہے ان کو پیسے دیتا رہا ہے سارا کچھ وہی لوگ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب افغانستان میں امریکن گورنمنٹ تھی تو ستر سے زیادہ کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے کابل میں افغانستان میں اس نے انڈیا نے اور یہ چمن بارڈر کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اسپتال بنایا ہوا تھا جالی اس اسپتال کے اندر جتنا حملہ تھا اور نرسوں تک اور وارڈ وائے تک بلکل سر کپتار تھا کپتار اٹھانے والے بنے ہوئے تھے اور وہ پانچ جو ہیں حملہ کیا اور انڈی ایس کے جو آفیشل وہ تھے اب لڑائی جو جھگڑا ہے وہ دونوں کے درمیان جو جھڑا پہ جاری ہے دائش جو ہے وہ بھی اس میں دکھائی دے رہے تو اس میں جو ڈی اس کا جو سٹانس ہے وہ کہ وہ کہ روک نہیں رہے وہ اپنی جو بھی کانسپرسیز ہے اس کو جاری رکھا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر کیسے افغانستان کو لڑنا چاہیے دیکھیں جیس پہ کنٹرول پانا چاہیے اور افغانستان والوں کی جوٹی بنتی ہے کہ جو ان کے ہمارے ملک میں تو اگر جو چیز ہے ہم نے بڑا ویجیلینس رکھا ہوا ہے بہرحال پھر بھی وہ کوئی کام دکھا جاتے ہیں اور ہمارے فوجی بھی فوری طور کو ایمبوش کر لیتے ہیں اور ہمارا بھی نقصان تو ہو جاتا ہے جب دو طرف سے فائنگ ہوتی ہے تو یہ کام تو ہو رہا ہے اور رو کروار رہی ہے ہمارے ملک میں بلکل جس طرح رو اپنا کام کر رہی ہے ملٹی ٹویننگ سینٹر کے اوپر حملہ ہونا پھر ایک حملہ پھر دوسرا پھر تیسرا حملہ ہونا پھر اسی پیریٹ میں کوئٹا میں بھی دھما کے ہونا یہ پوری پکچر کو واضح کرتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے اب بھی کوش آئے کہ سٹیبلیٹی برقرار نہ رہے افغانستان میں کیا انٹرناشنلی پاکستان کو اس کی اوپر اپنا سٹانس پیش کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے ہماری کو چاہیے اور انٹرنیشنل فورم میں ہمیں تو بھارت کو بھی کسی لسٹ میں ڈالیں تاکہ وہ پتا چلے کہ ان کی ارکتیں ہیں اور ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کی تہہ تک پہنچ چاہیے اور پھر دنیا میں آشکار کرنا چاہیے لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ڈپلومی میں جو پاکستان اپنا جو جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے کیا پاکستان کو بھی تھوڑا اگریسیو ہونے کی ضرورت ہے جہاں پر بھارت کی بات آتی ہے اگریسیو ہونے کی بہت ضرورت ہے اس پہ شک نہیں ہے کہ مطلب ہم جنگ نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں اور مطلب یہ اس پہ کوئی اگریسیو ہونے والی بات نہیں اگر ہمیں کمپلین فائل کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ کہ ہمارے ملک میں یہ حرکتیں بھارت کر رہا ہے پہلے بھی ہم نے کی ہیں ایسی کمپلین اور ثبوت بھی دی ہیں وہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل فورم میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کان میں جھون ہی رنگ تھی بھارت کے خلاف اور ہمارے ہی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے آپ کا نام گری لیشت میں ڈال گیا ہم ٹھیک سر لیکن جس طرح ہم انڈیا کا سٹانس دیکھتے ہیں وہ پروپاگینڈا میں نمبر وان ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کے پر گفتگو کی تھی کہ کیسے بھارت پروپاگینڈا میں نمبر وان ہے ہم جھوٹ کو نہیں پروپاگیٹ کرنا چاہتے لیکن ہمیں بھی تو کچھ اپنا انیشیٹیو ایسا مضبوط رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے ناشنل انٹریسٹ ایفیکٹ ہو رہے پاکستان تھرو میڈیا اس پہ کافی ووکل ہو اس پہ کیا کہیں گے آپ جی جی بلکل کرنا چاہیے ٹاسک دینا چاہیے اور میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہایا کہ ہمارے سرکاری سطح پر انویسٹ کر کے یا لوگوں سے انویسٹ کروا کے ایک بڑا چینل بنانا چاہیے الجزیرہ لیول کا سی این این لیول کا جو پوری دنیا کو کور کرے ہمارے پاس بجٹ کہاں ہوتے ہیں ہر چیز کے پرگلم ہوتے ہیں جو ہے چیز ان کے پاس اسی کو جو ہے نیشنل انٹریسٹ کی فیور کے لیے ہم ایک گھنٹا تو نکال سکتے کہ یہ چیز ہمارے نیشنل انٹریسٹ کی فیور میں ہے اور ہمیں یہ پرابگیٹ کرنی ہے اس پر کیا کہتے ہیں آپ بلکل ضروری اس کو سن لے اور یہ انڈیا جو ہمارے خلاف رات دن پر آپ گھنڈا کرتا ہے اس کا ریبٹل ہو جائے اس کا کوئی کاؤنٹر ہم کر دیں دیکھیں ہمارے یہ لاو میں ہوتا ہے ایک ایفی دیویٹ آتا ہے ہم فوراں کاؤنٹر ایفی دیویٹ فائل کرتے ہیں پھر جب کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ کی کاؤنٹر دوسرے کو ملتی ہے وہ فوراں لکھتا ایفی ڈیویٹ یعنی جو الزامات ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں فوری طور کو ریبٹ کر کے ریکارڈ کو شٹریٹ کیا جاتا ہے ریبٹل پاکستان کا ویگ دکھائی دے رہا ہے جس طرح جس طرح اگر ہم بات کریں ڈیویٹ رو کی پاکستان میں بھی سلیپر سیلز جو انہوں نے اس کا قیام کیا بنائے یہاں پہ کراچی میں بھی سلیپر سیلز جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں کوئٹا میں ہیں اور پاکستان میں کافی پینٹریشن کراچی میں اور کوئٹا میں خاص طور پر ڈیویٹ کی دکھائی جہاں تک دہشتگردی ہے اس کو روکنے کے لیے تو اگر کوئی پالیسی ہے کمبائن ایفرٹس کی تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اگر وہ اپنا اپنا کریں ہمیں نہیں پتا ان کی کیا پالیسی ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں اس میں کوئی برائی نہیں مل کے کر لیں کیا ہے کیونکہ جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے خون ادھر بہے یا ادھر بہے تو انسان کا ہی خون ہے تو اس کو بچانا چاہیے اور صرف پورے ریجن کا جو پیس ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بی آرائی کے لئے بی آرائی مصرف پاکستان اور چین نہیں ہے پورا ایک بیلٹ ہے جہاں پہ ویسٹ آفریکہ بھی ہے جہاں پہ دیگر اور ممالک بھی ہیں کیونکہ افغانستان میں پیس نہیں ہوگا پاکستان میں نہیں ہوگا سی پیک ایک فلاکش پروجیکٹ بی آرائی کا وہ سکسیسول نہیں ہو پائے گا کیا کہیں گے آپ اس پر جی تو اس کے لئے کافی ایفرٹس کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ سارا صحیح ہو جائے گا سی پیک کے لئے فوائیں اڑھائی جاتی ہیں لیکن ہماری حکومت نے بار رہا کہا انشاءاللہ یہ کوئٹا وغیرہ میں تو اچھا بیج سعودی عرب کی مہنگی خجور کا بیج لے کے اس کو بھام ہوئے اور اچھی کوالیٹی کی خجور بنائیں آپ جس دنیا کے ملک میں جاتے ہیں وہاں ڈیوٹی فری شاپ پہ خجور کے پیکٹ پڑے ہوتے ہیں اگر ایسی خجور کو بلوچستان میں بھی جائے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں وہاں تو خجور جو اگتی ہیں تو یہ وہ پیسوں کو کھلا دیتے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ اس کی ترانسپورٹیشن کسٹ زیادہ ہے اس لئے ان کو دیسٹرائے کر دیتے ہیں کہ وہاں ٹرانسپورٹ کے ذرائعے نہیں ہیں کہ کہ ان کو مارکٹ تک منٹی تک بھیجنے کے پیسے زیادہ لگتے ہیں منصبت اتنے ریالائز ہوں گے تو وہ وہ اس کو ڈیسٹرائے کر دیتے ہیں پروگرام کو مزید ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد پروگرام میں گفتگو کرتے رحمت العالمین سکارلشپ کے حوالے سے آفت شوٹ بریک ناظرین بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے انٹرنیشنل پیس پروسس کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب بھی حوانستان کا پیس ڈسرپ کرنے کے لئے بھارت جو کوش ہے ڈیس رو ایکٹ پاکستان کا پیس ڈسرپ کرنے کے نیت سے افغانستان کا سوال استعمال کرتے آئے ہیں پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے رحمت اللہ علمی سکالرشپ کے حوالے سے پروفت پیس بھی اپن ہیں جو ہیں ان کی جو ایک رسپیکٹ ہے جو ان کا ایک مرتبہ ہے وہ ہم سب ہوتا ہے اور بہت ساری جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف ان کو ڈسرسپیکٹ کرنے کے خلاف کامپینز ہوئیں کارٹونز بنائے گئے یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لئے بہت ہی بدترین ایک ہتھیار رہا ہے ہمیشہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری گارمنٹ میں اس کے اوپر اکشن بھی لیا گیا دیگر ممالک لیکن پاکستان اتنا ووکل نہیں دکھائے دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے ایک اچھی بات جہاں بہت بری بات دیکھ جاری ہیں عوام کی نظر میں ایک بہت اچھی بات دینا اور ان کے ان کے ساتھ جو اسوسییشن ہوں گی صحیح ایک سکولرشپ ہے خواجہ صاحب یہ ایک اچھی کوشش ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے پاکستان تحریک صاحب کی حکومت پاکستان نے رحمت العالمین سکولرشپ جو ہے جاری کیا ہے نام تو بڑی خوبصورت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ اچھے بچوں کو ملے جو پھر اس کو یوٹیلائز کریں اور نام رحمت العالمین ہے تو پھر آپ دیکھیں نا جی تو اس پہ جب لوگوں کو سکولرشپ دینی چاہیے 100% میریٹ پر ہی ہو کیونکہ جو نام رکھا گیا ہے جس میں کوئی بھی کامپرومائز کی گنجائش نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلد ایک سکولرشپ نام سے ہوگی سکولرشپ سکولرشپ ملاد اور سکولرز کو یونائٹ کرنا سکولرز کا پورا تینگ ٹانک فارم کرنا یہ ساری چیزے بھی ہوں گی اور بہت ساری پوسٹیو چیزے ہوں گی کیا کھیں گے آپ اس پر اچھا پلین ہے اگر یہ پتہ نہیں فائلوں کے ادھر ہی ہوتے ہیں جو پبک ابھی تک نہیں کیا لیکن ایک سکولر ہے جو انٹرناشنل سکولر ہے ڈاکٹر ایجاز اکرم یہ ریلیجن کے سبجک کے اوپر اور یہ چائنیز یونیورسٹی میں بھی جو لاؤ یہ جو انیشیٹیو ہے کیا انیشیٹیو کیا لیا گیا کیا پہلے ہو سکتا تھا یا پہلے ہماری گورنمنٹ اس طرف انکلائن نہیں تھی پہلے بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی لیکن نہیں گئی تو وہ ان کا ایک ڈریکشن اور تھی اور ایج ٹرین بنا رہے تھے اس چیزیں بناتے تھے جس میں لون شون باہر سے آئے پھر کھر چو پھر کک بیکس ہوتی ہیں اب یہ ایک بتا رہے ہیں آپ یہ ایجوکیشنل چیز ہے تو یہ ان کی نظر اس پہ نہیں پڑی تو اب اگر ہو گیا ہے تو اس کو اچھی طرح اور اچھی چیز ہے اس کی تعریف سے مجھے سرم think tank کی بات کرتے scholars کی بات کرتے scholars qualified scholars کو unite کرنا ان کا think tank form کرنا اور اس کے بعد جو ہماری generation ہے اس کو اسی طریقے سے influence کرنا کیا اب ہم رائیٹ ٹریک پر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو سوچا جا رہا ہے بیسے execution ہو بھی پائے گی یا نہیں اب بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا plans ہیں لیکن اگر کوئی اچھے programs ہوں تو انشاءاللہ اس پہ implement کرنے میں کیونکہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ یہ واحد subject ایسا ہے جس کی پاکستان میں اور ہمارے ملک میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ 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 کوئی دنیا کا ہمارے ملک میں کوئی مسلمان کوئی ایسی بات غلط مخالفت کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا اس کا دل ہی نہیں کرے گا اگر کوئی کمزور ایمان مسلمان بھی ہوگا اس کا وہ بھی اگر ہم ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے مورال ویلیوز کو پریزرف کرنا اور کس طریقے سے آپ تعلیم میں جو آپ لٹرچر ہو وہ ایسا ہو کہ آپ کا ایمان پر خراب نہ کرے تو یہ سارے جو elements ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ execution کی طرف آپ آئیں گی کہ ہالی میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو national curriculum ہے اس کے اتنی debate ہوئی بات کوئی اتنی نہیں تھی لیکن اتنا طوفان کھڑا ہو گیا کیا execution کسی بھی اچھے کام کی without any barriers ہو پاکستان میں یا نہیں پاکستان میں سب lena لینے چاہیے اور جو بھی اس process کا حصہ ہو وہ barriers اس میں کوئی create نہ کیا جائے اس کو جلدی حل کیا جائے جائے دیکھیں delay جب کسی بھی چیز کا ہوتا ہے اس میں doubts بھی پیدا ہوتے ہیں اور پھر ڈینٹ بھی پڑ جاتے ہیں تو delay جو ہے ایسی چیزوں میں بہت سارے سٹوڈنس پاکستانی انٹرنیشنل سکولرشپ پر بھی جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سکولرشپ کا جو فوکس ہے وہ teachers کی طرف سے بھی نہیں رہا کہ وہ سٹوڈنس کو بتائیں پیرنٹس بھی جو ہے اس میں رول اتنا نہیں رہا کیونکہ کون سے ممالک میں سکولرشپ کو اپلائی کر سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے آگے کانٹنیو کرے پڑائی اس انیشیٹیف سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ انیورسٹیز ہیں وہ بھی اپنے سٹوڈنس کو سکولرشپ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گی نہ صرف یہ کریں بلکہ وہ باہر ملکوں سے نیگوشیٹ کریں کہ ہماری انیورسٹی کے آٹھ یا دس سٹوڈنس کو ہر سال سکولرشپ دیا کریں اور پھر ہم بھی آپ انیورسٹی کے لوگوں کو دیں گے بلکل سٹوڈنس ایک چینج پروگرام ساری دنیا میں ہوتے ہیں بلکل اور پاکستان میں تو میں نہیں نہیں دیکھا کہ کوئی یہ ایک انیورسٹی کا تو مجھے اندازہ ہے اور دیگر انیورسٹی کا تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا لیکن انیورسٹی کا کیونکہ میں خود پرسنلی جب جرنلزم کی گراجویٹ ہوئی تھی اور دگری ہلاکی نہیں بھی آئی تھی تو پھر یہاں سے گیا ہوگا بیشک ایک آیا یہاں سے وہاں سے ایک آیا تو یہاں سے بھی ایک کو ہی جانے کی جانے ملی لیکن پھر بھی اٹلیس ایک initiative تو چاہیے چاہیے کیونکہ اگر یہی پہ بغیر میرٹ گلہ گھوڑ دیں گے تو پھر یہی لوگ آگے انہوں نے پڑھانا ہے اور یہ انیورسٹیوں میں جائیں گے کالجوں میں جائیں گے اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو آگے کیسے انصاف کریں ٹھیک سر بہت بہت شکری پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے پروگرام میں ہم نے آج گفتگو کی ہم نے آغاز کیا رحمت علی سکولرشپ سے لیکن اس کے بعد ہم نے دیگر سکولرشپ کے اوپر ایک اپنا اوورویو پیش کیا کیسے سٹونس کو انکارج کرنے کی ضرورت میں پیس پروسس کو خراب کرنے کا معاملہ اس کو بھی ہم نے زیر بحث رکھا آج کے لئے اتنا اللہ آف آف کرنے 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 کرنے